سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ واشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد الرسول اللہ اما بعد اسلامی بھائیو اور وزرگو آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ایک اہم بات پیش کرنا ہے اور وہ اہم بات یہ ہے کہ کبھی کبار ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس قدر دین کی دعوت و تبلیغ میں مسروف اور مشغول تھے تو آخر آپ کے گھر کا خرچ وغیرہ یہ کیسے چلتا تھا تو اس سلسلے میں ہم بچپن سے لے کر کے پھر آخر زمانے تک انشاءاللہ جائیں گے اختصار کے ساتھ تو بچپن کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوور آل یعنی پورا آپ کی پوری زندگی آپ اپنے ہاتھ کی کمائی جو ہے وہ کھایا کرتے بچپن کے زندگی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوالے سے بیان کیا کہ میں مکہ والوں کی بکریاں چند رقم کے عوض چرایا کرتا تھا اور صحیح بخاری کے حدیث کے اندر آپ نے بیان کیا اللہ نے جو بھی نبی دنیا کے اندر بھیجا اس نبی نے ضرور بھی ضرور وہ بکریاں چرائی تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی کہا میں نے بھی میں مکہ والوں کی بکریاں کچھ قراریت کے عوض جو ہے وہ چرایا کرتا تھا اب قراریت کیا ہے تو شارحین نے لکھا کہ یہ دینار یا دیرہم کا حصہ ہوا کرتا تھا جو ہم اپنی زبان میں سمجھ سکتے ہیں کہ روپیہ پیسہ تو یہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا بارہ سال کی عمر ہوئی تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر نکلے وہ تجارت کے لئے گئے تھے ساتھ میں آپ بھی نکلے اور اس کے بعد بھی آپ جایا کرتے تھے پچیس سال کے عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کو دیکھ کر جان کر سن کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک بڑی تاجر خاتون تھی انہوں نے اپنا مال جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا آفر کیا کہ آپ میرا مال لے کر کے جائیں اور اتنا بڑا آفر کیا کہ جو منافع جو فائدہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس کا ڈبل فائدہ آپ کو دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے گئے تو یہاں سے آپ کو جو ہے مال ملتا تھا آپ اپنے گھر کا خرد چلایا کرتے زندگی چلتی رہی امان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہو گئی نکاح ہو گیا پھر آپ کو نبی بنائے گیا رسول بنائے گیا امان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی میں تھی نبوت کے دسویں سال تک جب آپ کے عمر پچاس سال کی ہوئی ایک تو تاجر خاتون دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے عمل میں بھی مشغول تھے تو وہاں سے بھی آپ کے گھر کا خرد چلتا تھا اچھا پھر جب آپ حجرت کر کے مدینہ آ گئے تو اب یہاں سے لڑائیوں کا آغاز ہوا اور امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیات میں سے ذکر کیا وَأُحِلَّتْ لِيَا الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِيَا عَدٍ قَبْلِي کی پہلے کی امتیں جو تھی مالِ غنیمت ان کے لئے حلال نہیں تھا اب مالِ غنیمت کیا ہے یعنی دشمن سے جنگ ہو رہی ہے دشمن ہار کر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا بہت سارا سامان بھی چھوڑ کر گیا تو وہ سامان جو چھوڑ کر گیا اس کو اسلامی فور جمع کر لیتی تھی وہ مالِ غنیمت کا علاقہ تھا اس کے نام سے مکمل ایک سورہ اللہ نے ذکر کیا سورة الانفال لوگ آپ سے مالِ غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں قُلِ الانفالُ لِلَّهِ وَالْرَسُولُ تو آپ کہہ دیجئے مالِ غنیمت یہ اللہ کا ہے رسول کا ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی فوج نے لڑائیاں جو ہے شروع کی اور لڑائی جو ہے وہ مشروعی جنگ فرض قرار دیا اللہ نے مطلب مظلوم یعنی اپنا بدلہ لینے کے لئے تو اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ آنے لگا پانچوہ حصہ اس مالِ غنیمت میں سے اللہ کے نام پر نکلتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نکلتا تھا رشتہ داروں کے لئے مسکینوں کے لئے مسافروں کے لئے یعنی گویا کہ اگر سو روپے آ رہے ہیں تو سو روپے میں سے بیس روپے اللہ کے نام پر رسول کے نام پر نکلتا تھا اور پھر وہ ان سب میں تقسیم ہوتا تھا بقیہ چار حصے جو ہے وہ لڑنے والوں کے درمیان تقسیم ہو جایا کرتے تھے تو یہاں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال مل جا رہا ہے جنگِ بدر ہوئی اس کے بعد کی اور جنگیں ہوئی جنگِ خندق ہوئی پھر غزوِ خنین میں اتنا سارا مال آیا غزوِ طائف ہوئی غزوِ طبو بہت ساری جنگیں ہوئی تو جو مالِ غنیمت آتا تھا اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حصہ ملتا تھا گھر کا خرد چلتا تھا اسی طریقے سے مالِ فے بھی ملتا تھا اب یہ مالِ فے کیا ہے مالِ فے اس کو کہتے ہیں کہ لڑائی کے بغیر دشمن جو ہے وہ جگہ چھوڑ کر اپنا سامان چھوڑ کر چلا جاتا تھا تو وہاں سے جو ہے وہ مال مل جاتا تھا اللہ نے سورة الحشر کے اندر کہا مَا آفَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَحْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ یہ مالِ فے بھی اس میں اللہ کا حصہ اس میں رسول کا حصہ ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے بھی مال مل جایا کرتا تھا تو اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا خرچ چلتا تھا اور اگر کبھی مال نہیں ہوا گھر میں تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے ہم یہ بات بھی سنتے ہیں کہ آپ کے گھر میں فاقع ہوا کر دیتے ہیں کئی کئی دن ہو جاتے تھے گھر کے اندر چراغ نہیں جلتا تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ چاہتے تو مکہ والوں نے کتنا آفر کیا دولت چاہیے دولت لے لو اہدہ چاہیے اہدہ لے لو آپ کے اندر اگر کسی طرح کی کوئی بھی طریقہ آپ چاہتے تو اختیار کر سکتے کہ بھائی اپنا مال دے دو مجھے میں تجارت کر لوں گا غبن کر لیتے دھوکہ کر لیتے کسی اور طرح کی کوئی حرکت کر جاتے دھوکہ دے کر کے اپنا مال بہت سارا مال جمع کر لیتے لیکن چونکہ آپ نبی تھے لیڈر تھے لوگوں کے لیے اسوا اور نمونہ تھے آپ کو یہ کر کے دکھانا تھا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاؤ حلال کمائی کھاؤ گرچہ گھر میں فاقع کرنے پڑے گھر کے اندر چراغ نہ چلے چولا نہ چلے لیکن کبھی بھی حرام مال کے قریب نہ جاؤ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تعلیم ہے اور آپ کی زندگی کا سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھ کی کمائی کھانی چاہیے اور یہ وہ اہم چیز ہے جس کے تعلق سے اللہ نے انسانوں کو بھی ایمان والوں کو بھی اور رسولوں کو بھی الگ الگ نام منشن کر کے یا ایوہ الناس یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الرسولو کہا اے لوگو اے ایمان والو اے رسولو پاکیزہ اور حلال مال کھاؤ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاؤ حرام مال کے قریب نہ جاؤ شیطان کی اتباع مت کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ نے کی بچپن سے آپ اپنے ہاتھ کی کمائی جو ہے مطلب محنت کرتے رہے کوشش کرتے رہے حلال طریقہ آپ نے اختیار کیا بچپن کی زندگی ہو نوجوانی ہو جوانی ہو نبوت کی زندگی ہو مدینہ کی زندگی ہو کبھی بھی آپ نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا اور ہر حال میں حلال کمائی کو مقدم رکھا اور اپنی زندگی سے یہ سبق دیا دنیا والوں کو کہ گھر میں گرچہ آپ کو فاقع کرنے پڑے لیکن کبھی بھی شیطان کے راستے پر مج جاؤ حرام مال کے قریب مج جاؤ بلکہ حلال کمائی کماؤ اپنے ہاتھ کی کمائی کماؤ اس لیے کہ انسان کے ہاتھ کی کمائی جو حلال کمائی کماتا ہے یہ اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر اور افضل ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے سمجھنے ان پر عمل کرنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ اور آپ کے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین وصل اللہ لنبی الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ